بعض بلند صلوات محمد و علیہم و عجل فرجہم ماشاءاللہ پھر آپ کو ایک اچھی خبر دوں کہ اس کل رات کا جو سوال تھا اس میں پچیس خواتین نے جواب دیا لیکن مرد سس پڑ گئے کیونکہ کل مردوں نے اٹھارہ جواب دیئے تھے آج صرف آٹھ دیئے اللہ جانتا ہے کہ میں نے کہا تھا گفٹ دوں گا دوں گا شہادتیں گزر جائیں بس اس کے بعد دوں گا شاید اس لئے مرد ناراض ہو گئے مرد اس لئے شاید ناراض ہو گئے کہ مولانا نے گفٹ کا کہا تھا دیا نہیں گفٹ دوں گا پکا بادہ ہے انشاءاللہ لیکن یہ ایکیس کی شہادت گزر جائے بائیس سے گفٹ دینا شروع کریں گے تو کل مرد اور عورت مل کے فوری ٹو جواب آئے تھے آج تھرڈی تھری خواتین نے کل چوبیس جواب دیئے تھے آج پچیس ایک بڑھ گئی خاتون مردوں نے اٹھارہ دیئے تھے آج آٹھ ہو گئے انفورچنٹلی ان مردوں کے لئے ایک سلوات پڑھ لیں محمد تاکہ ہمت ہو مردوں کو اسی لئے سلوات پڑھ لیں اور خواتین نے کیونکہ محنت کی ان کے لئے بلندتر سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد و عجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم نبین اب القاسم محمد اللہم صلح على محمد و آل محمد و عجل فرجهم کل ہم نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی تھی اور مجھے امید تھی کہ کچھ نہ کچھ اثر ہوگا لیکن یہ ہوا کہ قرآن کے مین عمال کے بعد تقریباً 50 پرسن مجمج ہو جا چلا گیا امید ہے کہ گھر جا کے سویا نہیں ہوگا اور کچھ نہ کچھ دعائیں اور عمال کیوں ہوں گے انشاءاللہ حسن زن کر سکتے ہیں لیکن دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ ہم مولویوں کا کیا کام ہے ہم زیادہ زیادہ آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو وہ ڈنڈی اٹھا کے سر پہ آپ کو مار نہیں سکتے ہم آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتے ہم آپ کو گالی نہیں دے سکتے گالی تو ویسے دینا بھی بری بات ہے مقصد یہ نہیں کوئی زبردستی ہم آپ سے نہیں کر سکتے کام بس زیادہ زیادہ ہم مشورہ دے سکتے ہیں عمل کریں گے آپ تو آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نہیں اور اگر عمل نہیں کریں گے آپ تو بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمیں کیا نقصان ہونا ہے ٹھیک ہے نہیں نقصان آپ کو ہوگا کہ آپ کو ایک خزانے کا پتا چل گیا لیکن آپ نے اس خزانے کو حاصل نہیں کیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ opportunities جو دیتا ہے نا یہ تیزی سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں دیکھا بادل کیسے گزر جاتا ہے کہتے ہیں یہ opportunities ایسے تیزی سے گزر جاتی ہیں اب میں آپ کو مثال دوں کل رات مثال کے طور پوری رات آپ اٹھے رہے ہیں اور آپ نے سہری کے ٹائم پہ بہت بوخ نہیں لگی آپ کو ایک گلاس دودھ پی لیا یہ اس مثال پہ غور کیجئے گا ایک گلاس دودھ پی لیا کل پوری رات آپ اٹھے ہوئے تھے اور آج کا دن بھی چھٹی نہیں تھی چھٹی نہیں تھی نا تھی آج چھٹی نہیں تھی آج پورا دن آپ بزی تھے مثال کے طور پر پھر پورا دن شام تک آپ بزی تھے اور جناب افتاری کے ٹائم پہ بھی آپ کا موڈ نہیں تھا کھانے کھانے کا آپ نے ایک گلاس دودھ پی لیا ذرا اندازہ لگئی سہری میں بھی آپ نے صرف ایک گلاس دودھ پیا پورا دن بزی تھے افتاری میں صرف ایک گلاس دودھ کا پیا آپ نے اب کیا ہوا ایک گلاس دودھ پیا آپ بہت تھکے ہوئے کل رات بھی نہیں سوئے پورا دن بھی نہیں سوئے اب آپ بہت تھکے ہوئے گلاس دودھ کا پی کے آپ سو گئے غور کیجئے گا ایک گلاس دودھ کا پی کے آپ سو گئے آپ نے بیگم کو کہا یا اممہ کو کہا یا بہن کو کہا مجھے بارہ ایک دو بجے تین بجے اٹھانا تاکہ میں خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں کیونکہ سہری بھی میں نے نہیں کی افتاری میں بھی ایک گلاس پانی پیا تو کم سے کم اب کل پھل روزہ رکھنا ہے تو میں کچھ تو کھاؤں آپ کی اممہ نے آپ کو اٹھایا سمجھیں مولی صاحب نے آپ کو نصیحت کی اممہ نے اٹھایا بیٹا بارہ بج گئے کچھ تو کھاؤ اممہ سونے دو مولی صاحب کرے ارے یہ کام کرو پانچ سو سلوات پڑھو مولی صاحب ٹائم نہیں ہے بھول جائیں گے اممہ سونے دو بارہ بج گئے اممہ سونے دو دو بجے آپ کی بہن نے کہا ارے اٹھو اٹھو آرے بہن سونے دو ابھی بہت تھکاوا ہوں البتہ بیگم ہوتی تو بیگم کی بات پڑ جاتے اکثر بیگم سے ڈڑتے ہیں لوگ نا لیکن اگر بیگم نہیں ہے تو پھر جناب ماں بہن اٹھا اٹھا کے آپ کو تھک گئیں اور صبح فجر کی ازان سے ایک منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھلی بلکہ تیس سیکنڈ پہلے آپ کی آنکھ کھلی آپ نے گھڑی دیکھی اور تیس سیکنڈ بچے فجر کی ازان میں ابھی آپ اٹھے دوڑنے کے لیے کچن جا کے کم سے کم گلاس پانی کا پیئے ازان آگئی تو اب کیا کریں گے کیا کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں کیونکہ اگر جان بوجھ کے آپ نے روزہ توڑا تو کفارہ کتنا لمبہ چوڑا ہے ساٹھ فقیر ہو کھلا ہو ساٹھ روزے رکھو ایک غلام آزاد کرو پتہ نہیں کیا کیا مشاہ گیا تو اب آپ کب مو کا ہاتھ سے کیا ہو گیا نکل گیا یہ تو ایک چھوٹی میں نے مثال دی کہ آپ اگر سہری پہ ٹائم پہ نہ اٹھیں تو آپ کی سہری چلی گئی پورا دن بھوک میں تڑپیں گے ہائے ہائے پیاس ہائے بھوک کرتے رہیں گے کیونکہ کھا تو نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے اسلام یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے سہری نہیں کھائی تو روزہ نہیں رکھو کوئی ایسا حکم نہیں ہے نہیں کھائی تمہاری سستی دیکھ کیسا موقع چلا جاتا ہے میرے ساتھ اسے ہوا بلکل یہ کل کی بات ہے ازان سے تیس سیکنڈ پہلے میں اٹھا اور جناب سہری کا ٹائم جا چکا تھا اور پھر میں کرتا گیا ہائے بھوک ہائے پیاس لیکن کوئی فائدہ نہیں رات کو پھر نماز کے بعد کھانا اور افتاری ملی اور اسی بھوک میں میں نے کل آپ کو درز بھی دیا تھا ہاں بھائی کسی نے پوچھا آج بھوک زیادہ لگی یا کل میں نے کہا کل زیادہ لگی تھی کیونکہ کل سہری کو اٹھ نہیں سکا کل سے مراد یعنی پرسو کی بات کر رہا ہوں تو اب یہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ بھائی شب قدر ہاتھ سے جانے نہ دو اور آپ گھر جا کے سو جائیں فور ایزامپل تو مولوی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا نقصان آپ کو ہوگا موقع ہاتھ سے نکل گیا مولوی صاحب کرے پانچ سو سلوات پڑھو تو کسی صاحب نے کہا مولوی صاحب بھول جائیں گے تو میں نے پوچھا آفیس جانا آپ بھولتے ہیں کہا نہیں مولوی آفیس تو جانا پڑتا ہے کونٹریکٹ لکھا بھائے تو میں نے کہا تو میں ہاتھ اٹھوا کے کونٹریکٹ لکھواتا ہوں کہ بھائی وعدہ کر لو چالیس دن تک سلوات پڑھتے رہو جیسے آفیس جانا نہیں بھولتے جیسے کالج جانا نہیں بھولتے جیسے سکول جانا نہیں بھولتے وہ اسے سلوات پڑھنا نہیں بھولیں گے جواب وعدہ کریں گے تو بہر کیف آئیے گفتو کو آج تھوڑا آگے لے چلیں میں نے کہا تھا کہ ان راتوں میں ہم کیا مانگیں آفیت مانگیں یعنی صحت مندی جسم کی بھی اور روح کی بھی جس میں کسی نے سوال پوچھا کہ مولانا صاحب آپ نے کہا آفیت مانگیں ایک عالم دین نے کہا تھا کہ عقل مانگیں اس عفیت میں عقل بھی آ جاتی ہے کہ جب ہم روح کی صحت مندی مانگ رہے ہیں تو اس میں عقل بھی آتی ہے کہ عقل کی بھی دعا ہے یعنی دنیا اور آخرت دونوں لیکن کل ایک چیز میں نے کہی تھی کہ دیکھئے جب ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ خدا یا مجھے صحت نصیب فرما مجھے صحت مندی عطا فرما شب قدر کو اور پھر اس دعا کے بعد سہری کو میں پھٹ پھٹ کے اگر کھا رہا ہوں تو یہ تو پھر میں اپنی دعا کے ساتھ خود کانٹینک کر رہا ہوں رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم کنٹرول سیکھیں کنٹرول سیکھیں لیکن رمضان میں ہم کنٹرول نہیں سیکھتے انفورچنٹلی رمضان میں ہم جس انداز سے کنٹرول اللہ سکھانا چاہ رہا ہے وہ افتاری اور سہری اور افتاری سے سہری کے درمیان کا جو چتنے گھنٹے ہم اٹھے رہتے اس میں وہ سارا کنٹرول ہم لوس کر لیتے اکسل لوگ آپ کا نہیں معلوم مجھے بتاتے ہیں کہتے ہیں مولانا جتنا ہم رمضان میں کھاتے اتنا پورا سان نہیں کھاتے کیونکہ بس وہ اصل میں ہمارا بہم ہو جائے کہ بھائی کھاؤ کھاؤ پورا دن بھوکا رہنا ہے اور پھر افتاری کے وقت یہ بھی کھاؤں یہ بھی کھاؤں یہ بھی کھاؤں اور یہ اپنے میدے پر ظلم کر رہے ہیں جب میں دعا کر رہا ہوں خدایا میرے اللہ مجھے اس سال آفیت یعنی صحت مندی نصیب فرما تو پھر میں اس پہ عمل بھی کروں کھانا کنٹرولڈ کھاؤں مولا جیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوات پڑھی باؤں سے بلیں اللہم صلی علی محمد مولا نے بڑا اچھا نسخہ بتایا صحت مندی کا راز جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو پریکٹیکلی بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے جب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ ایک جگہ پہ کیانا میں لٹکا ہوا ہے گر رہا ہے اور وہاں کر رہے خدا مجھے بچا دے تو خدا کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بچاؤں گا لیکن تم بھی تو ہاتھ بڑھا کے اوپر تھوڑا محنت کر کے خود کو بچاؤ تو صحیح تم اور دونوں ہاتھ چھوڑ دو کہا خدا ہے نیچے سے آگے مجھے پکڑ لو کوئی بیکار بیٹھاؤں میں دیکھیں انسان اسی لئے کہتے ہیں دعا اور دعا دونوں ساتھ وہ فارسی کا جملہ ہے از شما حرکت از خدا برکت تم حرکت کرو اللہ برکت دے گا اچھا ہمارے اردو کی حرکت الگ ہے وہ شیطنت کو کہتے ہیں فارسی میں حرکت اسے بولتی ہے نہیں موومنٹ تم تھوڑی محنت کرو اللہ تمہیں مدد کرے گا ایسا تھوڑی ہے میں گھر بیٹھا رہا ہوں اللہ مجھے رزق دے ہم مومنین آتے ہیں کہتے ہیں مولانا رزق کا کوئی نسخہ دی ہم نسخہ دیتے ہیں مومنین عمل کرتے ہیں پھر گلا کرتے ہیں کہتے ہیں مولانا وہ فائدہ نہیں ہوا ہم کہا کیوں کہ ہم چالیس دن بیٹھے رہے ہیں ہم نے دعا کی نسخہ لکھے دے دیا کہا کیا نہ میں یہ استعمال کرنا اور اس نے دوائی خریدی بھی نہیں نسخہ جو ہے ویسے ہی یا دوائی خرید کے گھر میں رکھ لی اور دوائی استعمال نہیں کی کیا وہ ٹھیک ہوگا بھائی مریض نے ڈاکٹر نے آپ کو دوائی لکھے دے دی آپ نے دوائی خرید کے گھر میں رکھ لی کیا ٹھیک ہو جائیں گے نہیں ہوں گے جب تک استعمال نہ کریں تو آپ نے محنت کرنی وہ حدیث سے مولا فرماتے ہیں کہ تم خود اپنے ڈاکٹر ہو جب تک تم ارادہ نہیں کرو کچھ نہیں ہوگا مولوی جتنا کہہ دے مشتہ جتنا کہہ دے آیت اللہ جتنا کہہ دے امام جتنا کہہ دے جب تک تم ارادہ نہیں کرو یہ کچھ نہیں ہوگا مولا حسین نے کیا وہاں پہ کربلا میں اتنے خود میں نہیں دیئے کتنوں میں اثر ہوا انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا اثر نہیں لینا تھا نہیں لے تو بس وہ جہنمی ہو گئے وہ جو مولا حسین کے مقابلے میں دے لیکن جس جس نے اثر لیا کوئی اور بن گیا جس جس نے اثر لیا کوئی اس میں سے ما شاء اللہ نیک سالے امام کے اصحاب بن گئے کئی اس طرح کے واقعات ہیں تو آپ نے محنت کرنی ہے اب کیا محنت کرنی ہے جب دعا کرنے خدا مجھے آفیت دے دعا کے ساتھ دوا مولا علی کا نسخہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ صحت مند رہو مولا حسین کے ذریعے سے بیغام پہنچا ہے کہا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ صحت مند رہو تو ان چیزوں کا خیال لکھو نمبر ایک جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ ہمارا کیا حال ہوتا ہے بھوک جب تک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ابھی افطاری الحمدللہ کی پھر جب گھر جائیں گے اگر بیگم نے کوئی فیورٹ چیز بنائی بھی ہو پیٹ بھرا ہوا ہے بھوک نہیں لگ رہی کہتے تھا یہ بھی چکھ لوں چکھتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے دوست اتنا چکھ رہے تھے ہم نے سمجھا وہ کھانا کھا رہے انہوں نے کہا میں تو بھی صرف چکھ رہا ہوں ہمیں یوں لگا کہ وہ کھانا کھانے بھورا اچھا پھر بیگم نے کھانا آنا کے لئے پھر کسی دوست نے فون کیا چلیں ملک شیک پینے چلتے ابھی افطاری بھی کی امام بارگاہ میں بیگم نے وہ فیوریٹ چیز بنائے وہ بھی کھا لی اور پھر بارہ بجے کسی دوست نے فون کیا فلان جگہ پہ ملک شیک اور آئی سٹیم کھانے جاتے ہیں پیٹ بھرا بھائے بھوک نہیں لگ رہی لیکن جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں نمزان کے مہینوں میں تو خوب جاتے ہیں یا بھائی سہری تک جتنا ہو سکتا ہے دو دو گھنٹے میں کھاتے رہے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ لیکن ہم عمل نہیں کرتے اور پھر اگر شب قدر دعا کرنے خدا یا ہمیں صحت مندی نصیب فرما الہی آمین تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا آپ کو پتائیں کہ جب تک آپ دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک آپ دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی عمر کام نہیں ہوتی میں نہیں بھول رہا حدیث بتا رہی جب تک میں آپ ہم دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ہماری عمر اللہ کا کرم ہے لیکن کیوں نظر آتا ہے کہ اکثر مومنین دسترخان سے قبرستان جلے جاتے ہیں کیوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخان پہ اتنا بیچارے بیٹھے ڈائیوٹیز ہو گئی ہارٹ پیشن بن گئے کڈنی پیشن بن گئی دسترخان سے حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دسترخان پہ جتنی دیرے بیٹھ ہوگی تمہاری عمر کاؤنٹ نہیں ہوگی لیکن ہم دسترخان کے عداب اسے بالکل غافل ہیں دسترخان کے عداب میں ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے مثال کے طور پر دسترخان کے عداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ آپ جب بھی بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ کھانا کھائیں اور حدیث بتاتی جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھاتے ہیں چار سو فرشتے آپ کو شیطان کی شر سے بچانے آ جاتے ہیں اور شیطان علماء کہتے ہیں شیطان صرف وہ شیطان نہیں جو گمراہ کرتا ہے شیطان وائرس کو بھی بولتے ہیں چار سو فرشتے جب آپ ایک بسم اللہ کہیں اور حدیث ہے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھائیں کبھی بیمار نہیں ہوں گے اب آپ بھی کہیں کہ یہ مولانا صاحب ایسی حدیثیں نہ سنائی ایک آدمی آگیا مولا کے کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے لیکن میں کھانا کھاتا ہوں بدعازمگی ہوتی ہے اب مولا نے اسے پوچھا یہ ذرا سوال کا جواب دو تم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کرتے ہو پھر بیچ میں گفشپ بھی کرتے ہو کہ نہیں کہا کبھی بیٹے سے بات کرتا کبھی بیوی سے بات کرتا کبھی بھائی سے بات کرتا ہوں مولا نے کہا جب لقمہ تم نے کھایا اس کے بعد جب درمیان میں کسی سے بات کی پھر جب لقمہ اٹھایا تو اس لقمے سے پہلے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو دیکھیں آجا پھر مولا نے کہا یعنی آپ اگر دس مرتبہ دسترخان پر بات کر رہے ہیں تو دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پھر ایک اور شخص آگے کہا مولا یا آپ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں کہیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے تو مولا نے کہا ذرا بتاؤ تمہارے دسترخان پر تین چار قسم کے کھانے ہوتے ہیں یا نہیں کہا ہاں یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی نیچے پکوڑے بھی تھے سمبوسیں بھی تھے اور وہ مرگی بھی تھی وہ کیا نامے پاں بھی تھا وہ سوپ بھی تھا وہ چائے کتنے ہو گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنے سارے ماشاءاللہ تاہم تھے تو مولا نے کہا کہ جب ایک کھانا کھاتے ہو پھر جب دوسرے کھانے کی طرف جاتے ہو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہو کہا نہیں بس ایک ہی مردو مولا نے کہا نہیں اگر پانچ چھے کھانے دسترخان پر پڑے ہوئے اور تم پانچ چھے الگ الگ کھانے کھانے کھارے ہو ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آداب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بینفٹس آپ کو بلکہ اور سنیے مولا نے فرمایا ابھی آپ شاید کبھی نہ سنا ہوگا آپ نے مولا نے فرمایا کہ بھائی دسترخان پر جانے سے پہلی آداب دسترخان ہے جس سے آپ کو صحت مندی ملے گی دسترخان پر جانے سے پہلے وضو کر کے جاؤ اچھا یہ تو آپ نماز پڑھ کے جو دوڑتے ہیں نا ہم لوگ اس میں تو وضو ہوتا ہے لیکن گھر میں سچتے بتائیے رمضان کے بعد سچتے بتائیے کون مومن ہوگا جب وضو کر کے کھانا کھاتا ہوگا کوئی نہیں ہوگا لیکن آج سے شروع کر دیں اچھا آداب ہے کھانے میں سے کہ آپ کھانے سے پہلے وضو کریں اور کھانے کے بعد بھی وضو کریں آپ کہیں کھانے کے بعد تو وضو ٹوٹا نہیں تو کیوں کریں کہا کیوں کھانے کے بعد فوراں باشنوم چلے جاؤ اور پھر وضو کرو یہ ساری چیزیں خیر ہم واپس اس روایت کی طرف چلیں جو آپ کو مولا علی کی سنا رہا اور پھر اپنے موضوع کو آگے لے چلیں اب مولا نے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ نمبر ٹو مولا نے کہا ابھی کھانا کھا رہے ہو کھانا کھا رہے ہو ابھی بالکل نیچے میں اپنی مثال دیتا ہوں مولا نے کہا ابھی کھانا کھا رہے ہو ابھی بھوک باقی ہے کھانا کھانا چھوڑ دو ابھی میرے پیٹ میں باغیتہ گنجائش ہے بھوک باقی تھی میں نے چھوڑ دیا حدیث پر عمل کریں بھئی آپ کو تین نوٹی کھانے کی گنجائش ہے ایک کھالی بہت بہت آپ نے اور آدھی کھالی بس ڈیٹ چھوڑ دے ہمارا کیا حال ہوتا ہے وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا حدیث کہتی ہے کہ پیٹ کو تین حصوں میں بدلو پانی ہوا اور کھانا ہم تینوں حصے میں کھانا بھڑ لیتے ہیں اس کے بعد پھنیوں کر کے سانس لیتے ہیں ہم سانس نہیں لی جاتی پھر ہوں ڈکار پہ ڈکار دیتے ہیں تب یہ دوسروں کی خراب کرتے ہیں لیکن ہم اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے اب میں ایک بات کہنے والا ہوں کبھی کبھی ان باتوں سے بعض مومنین ناراض ہو جاتے ہیں میں خود پرسنلی بڑا خیال کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اب ظاہری باتیں انسان ہیں کبھی نے کبھی پھسل بھی جاتا ہے لیکن جتنے مومنین ہمارے مومنین یا مومنات چالیس سال کے بعد والے مومنین اکثر سے آپ پوچھئے ہم تو مومنین کو دیکھتے ہیں تو میں مومنین کی خطاب کر رہا ہوں کہ چالیس سال سے پہلے آپ خود اپنی بوڈی دیکھئے کتنے اسمار فٹ فارٹ ہوتے تھے آپ اب تو تیس سال لگا لیں تیس سال سے ابو تیس سال سے پہلے ماشاءاللہ کتنے اسمارٹ ہوتے تھے بلکل ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی اب ماشاءاللہ سمجھ رہے نہیں کیا ہو گیا یہ آپ نے خود پہ ظلم کیا ہے خدا کی قسم خود پہ ظلم کیا ہے کیوں آپ کا اتنا پیٹ نکل کے آگیا کیا وجہ ہے کیونکہ زیادہ کھایا ہے ایک تو آدمی پیدائشی موٹا ہوتا ہے نا بیچارہ تو وہ موٹا چل رہا ہے تو اس پہ پھر بھی بات بنتی ہے لیکن جو شادی سے پہلے پتلا تھا تیس سال چالیس سال سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھا اب چالیس سال کے بعد کیوں ایسا ہو گیا مولانا میں تو کچھ نہیں کھاتا وہ ہوا کھا کے موٹا ہو گیا اب میں کیسے ہم آنوں بھائی اگر ہوا موٹا کر رہی ہے تو ایکسرسائز کرو چلو پھر ہو دن میں کم سے کم چالیس منٹ ایک گھنٹہ چلو ایک مجلس بھی لگا دو ووک کرتے ہوئے مجلس بھی ایک گھنٹے کی سن لوگے اور کیا نہ میں صحت مند رہو گے ووک کا فائدہ کیا حافظہ بڑھے گا ایمینیوٹی سسٹم بڑھے گا دیکھیں اپنی صحت کام خیال نہیں کرتے پھر شب قدر کہتے اللہم خدا یا ہمیں آفیت نصیب فرما اس الہی آمین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی فائدہ ہوگا یہ نہیں کہہ رہا کوئی نہیں ہوگا لیکن کم ہوگا کیونکہ آپ خود اپنی طرف سے محنت نہیں کر رہے ہیں جب پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر دل پہ اسی لئے تو پریشر آتا ہے اب دل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہ زیادہ محنت کے نتیجے میں کبھی کبھی پھر وہ دیگر مسائل بھی ہو جاتے ہیں تو خدا رہا اپنا خیال رکھیں نمبر ون جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ کل رات کی بات کر رہا ہوں بالکل کل رہا جب آمال سے ہم یہاں نکلے تو رات کو سونا نہیں تھا تو تقریباً دو بجے تک مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید مجھے تھوڑی سی بھوک ہے تو میں نے سہری کر لی لیکن سہری کیا ٹائم میں سے چار بجے تھا تو میں نے پھر سوچا چار بجے کیا پھر سہری کروں بارہ گھنٹے دس گھنٹے بھوکا رہا ہے میں نے کہا جب بھوک نہیں ہے تو بھی کیوں سہری کروں میں نے دو بجے کی پھر اس کے بعد سہری نہیں کی چار بجے جب بھوک جب نہیں ہے تو نہیں کھاؤ یہ ڈھر کے خیال آیا تھا میرے ذہن میں کہ ارے یہ تو جناب چار بجے کچھ کھا لو کیونکہ پھر چھ بجے تک چھے تو کیا ساڑھے چھے ساتھ بہت تو کچھ نہیں ملے گا کھانے کو ابھی جب مجھے بھوک نہیں ہے تو میں کیوں اپنے اوپر ظلم کروں یہ خود پہ ظلم ہے یہ جو ہم یہ کھانا زیادہ کرتے ہیں آور فلو کرتے ہیں خدا کی قسم ہم خود پہ ظلم کر رہے ہیں آپ اپنی پرانی تصویریں آج گھر جا کے دیکھئے گا جس میں آپ بہت اچھے لگتے تھے اور ابھی خود کو آئینے کے سامنے دیکھئے گا خود سچ سچ بتائیے کہ آپ نے خود پہ کیا ظلم کیا ہے وہ ہمارے ایک استاد ہیں اب پتہ نہیں کس بات سوال پہ پوچھ لیے گا ہمارے ایک استاد ہیں کہتے ہیں وہ ہمیں کہتے تھے میں بھی آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن وہ ان کا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں سے وہ کہتے تھے کہ اتنے زیادہ موٹے نہ بن جاؤ کہ جب تمہارا جنازہ اٹھائیں تو وہ کہے کمبخ کھا کھا کے توب اٹھا ہوا اب جنازہ ہم مشکل سے اٹھا کے لے جا رہے وہ مجھے کہتے تھے میں آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ بھائی کبھی کبھا بعض لوگ کے جنازے اٹھتے ہیں وہ کتنا مشکل سے اٹھتے ہیں یہ آدمی پیدائشی ایسا نہیں تھا میں نے جیسے کہا ایک ہوتے ہیں بچارے پیدائشی موٹے ہوتے ہیں کسی کو تھائرڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہمارے ایران میں ایک مشہور لطیفہ ہے وہ جو موٹا ہو جاتے ہیں کہتا ہے کہ میں کوئی تھائرڈ ایکٹیو ہو گیا ہے اب پتہ نہیں یہاں پہ آپ کے ہاں بھی یہ مشہور ہے لطیفہ کے نہیں ایران میں کہتے ہیں کہ جو بھی موٹا ہو جاتے ہیں کہتا ہے میرا تھائرڈ ایکٹیو ہو گیا اس لئے موٹا ہو یا ڈی ایکٹیو ہو گیا کچھ اس طرح سے بہانہ کر لیتے ہیں وہ سارے بہانے ہوتے ہیں البتہ بعض کو شاید واقعاً کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کی وجہ سے وہ بیچارہ موٹا ہو رہا ہے تو وہ اپنا علاج تلاش کرے کہ کس وجہ سے موٹا ہو رہا ہے اس کو روکے خودانہ خاصتہ یہ بہت مشکل ہے لوگوں کو چلنا مشکل ہوتا ہے بیٹنا مشکل ہوتا ہے دوڑنا مشکل ہوتا ہے دس ہزار دیگر مسائل ہوتے ہیں لیکن جو کھا کھا کے موٹا آرہے وہ تو خود میں ظلم کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں یہ روایات بتا رہی ہیں زیادہ کھانے سے برس کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے اب اندازہ لگائیے یہ جو ہم کھانے پہ کھانا ڈالتے ہیں ابھی افطاری کر کے گئے پھر بیگم نے کچھ کھانا کھلا دیا وہ کھا لیا پھر دوست نے بلائے وہ کھا لیا کھانے پہ جو کھانا کر دے اس سے کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے روایات بتا رہی ہیں برس کی بیماری ہو سکتی ہے کہتے ہیں کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور جو کم کھاتا ہے اس کے چہرے میں نور آتا ہے اب ہمارے جتنے مشتہدین دیکھیں کتنا چہرہ نورانی ہوتا ہے ان کا کھانا اتنا سا ہوتا ہے مختصر کھانا یہ چہرے پہ نور اسی لئے آتا ہے کئی مشتہدین کے ہم نے جوانی کے تصویریں دیکھیں وہ جوانی میں اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے اب ہیں کیونکہ جوانی میں عام انسان تھے تو عام روٹین تھی ان کی زندگی کی لیکن اب جو مشتہد بن گئے تو ان کے کھانے کی روٹین میں کنٹرول کھانا آگیا تو اس کو میں ختم کروں پھر آپ کے سوالات کا موقع قریب ہے نمبر ایک مولا علی کا نسخہ اب گفتو کہاں سے شروعی تھی میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اس لئے کہ مجھے تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ شاید آپ میری اردو نہیں سمجھ رہے لیکن آج دو تین باتوں پر آپ کا حسنہ مجھے بتا رہا تھا کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں تو نمبر ایک میں نے کہا جب ہم آفیت کی دعا مانگتے ہیں شب قدر کے خدایا ہمیں آفیت عطا فرما صحت مندی عطا فرما جسم کی اور روح کی تو اس میں ہم نے خود بھی محنت کرنی محنت کیا کرنی ہے مولا علی کا ہم نے یہ نسخہ ہم نے بتانے شروع کیا جس میں سائٹ کی باتیں بھی ہم نے آپ کو بتائیں وہ بھی اہلی ویت کی روایات جب تک بوک نہ لگے تب تک کھانا نہ کھاؤ ابھی بوک باقی ہے کھانا کھانا چھوڑ دو اور آپ کو بتا ہے کل ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مولانا یہ دعا میں ایک عالم دین نے بتایا تھا کہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں عقل دے آپ کو پتا ہے زیادہ کھانا کھانے سے عقل بھی کم ہوتی ہے زیادہ کھانا کھانے سے عقل بھی کم ہوتی ہے تو کم کھانا کھانے والا اچھا اتنا بھی کم نہ کھائیں انشاءاللہ کل اس میں گفتگو ہوگی یہ کھانا کیا کھائیں جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ سخاوت کے بارے میں اتنا بھی نہ کھول دو کہ تم خود کنجوس ہو جاؤ تم خود غریب ہو جاؤ اتنا بھی ٹائٹ نہ کرو کہ کیا نہ میں کسی غریب کو کچھ نہ دو سورہ اسرہ کی آیت ہے کہ بھائی جب سخاوت کے معاملے میں اتنا زیادہ بھی ہاتھ نہ کھول دو کہ تم بالکل غریب ہو جاؤ اتنا بھی بند نہ کرو کہ ایک پینی بھی اس سے ایک سینڈ بھی نہ نکلے اس میں بھی ایسا ہی ہے نہ بہت زیادہ کھاؤ نہ بہت کم کھاؤ کہ کمزوری ہو جائے بلڈ پر شلو ہو جائے اور پھر انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہوگی کہ صحت کی غزائیں کونسی ہیں اس پر مختصر اشارہ ہوتا رہے گا تیسری چیز مولا نے کیا فرمایا ایک جب تک گوک نہ لے کھانا نہ کھاؤ دو ابھی گوک باقی ہے چھوڑ دو ہاتھ روک لو پھر مولا نے فرمایا کھانا جب کھاؤ نہ تو زیادہ چبھاؤ یہ بھی ہم خود پر ظلم کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں لقمہ ڈالتے ہیں پھینکتے ہیں اندر بھائی مزا تو تب تک ہے نا جب تک زبان میں ہے یہ نگلنے میں کیا مزا ہے وہ ہمارے بعض دوست ہیں ان کو بڑے بڑے لقمہ کھانے کی عادت ہے اور پھر وہ بڑے بڑے نگلنے کی بھی عادت ہے ہم سے یہ چھوٹی کیپسول نہیں گلنی جاتی نگلی جاتی وہ اتنا بڑا لقمہ کیسے نگل لیتے ہو بھائیہ ہمارے بہت سارے دوست رسیز آ رہے ہو چھوٹی کیپسول مشکل سے نگلتے ہیں چھوٹے بچے تو روتے ہیں کہتے ہیں ارے کیپسول نہیں چاہیے اسی لئے سیرپ بچوں کے لئے بنائے ہیں وہ بڑے بڑے لقمہ نگل جاتے ہیں بھائی چباؤ مولا علی سکھا رہے ہیں بھائی جب دعا آپ شب قدر کرنے خدا ہے مجھے صحت عطا فرما تو ان چیزوں پر عمل کریں چبائیں 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 ہم چباتے نہیں ہیں نگل لیتے ہیں اور پھر وہ میدے بچارے کو محنت کرنی پڑتی ہے ساری جو دانتوں کی ڈیوٹی ہے چبانا دانتوں کا کام ہے اس بچارے میدے کا تھوڑی کام ہے اس کو آپ نے پانی بنا کے اندر بھیجنا ہے لیکن ہم وہ کامدانتوں والا اس بچارے مظلوم میدے سے کرواتے ہیں پھر میدے میں زخم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسی ریٹی ہو گئی فلان ہو گئی تو پھر اب یہ شکوا شکایت آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھوارا ہاتھ صرف سلوات پہ اٹھاؤں گا آج پوچھوں گا بھی کس کس نے پڑھی ہے ایک مومن نے مجھے آج فون کرے کہا مولانا کتنے مجھے تقریباً دو مجھے کہا مولانا چار سو سلوات ہو گئی سو بچی کر لوں گا اور دوسرے مومن نے کہا مولانا صرف سو ہوئیے مغرب کے ٹائم پہ اس نے بتایا چار سو اور کا کیا کروں میں نے کہا لگے رہو ہو جائے گا اب اس نسخے پہ عمل کیجئے گا مولانا نے کہا چباو ہمارے استاد ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب مومن لقمہ ڈالو کل سے اس پر ٹائی کیجئے افتاری کے ٹائم پہ لقمہ ڈالا مو بند کر گیا ابھی تو میں مو کھول کے بول رہا ہوں اس پر آپ مو نہ کھول ہر لقمہ پہ ایک انہا انزلنا پڑھیں انہا آتے ہیں نہ نہیں انہا انزلنا انہا آتے ہیں نہ بہت چھوٹا ہے تو اس میں آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی انہا انزلنا آپ پڑھ بھی رہے چبا بھی رہے مو نہیں کھولنا ایسے نہیں کرنا مو بند ہو آپ کا مو بند ہو اور آپ اس میں انہا انزلنا پڑھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا ایک تو جب تک آپ کا ایک انہا انزلنا ہوگا اتنی مرتبہ آپ کا لقمہ چبایا جائے گا بیس تیس پینتیس چالیس مرتبہ جتنی مرتبہ آپ کو چبانا ہے پانی اندر جائے گا نمبر ٹو کیا فائدہ ہوگا جب آپ انہاں انزلنا پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کو میسج چلا جائے گا کہ پیٹ بھر گیا ہے ہوتا یہ کہ ہم زیادہ کیوں کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں تھوڑی دیر میسج دیر میں جاتا ہے اس کی میں آسان مثال دوں آپ کھانا کھا رہے ہیں دروازے بھی کوئی آگیا آپ ملنے چلے گئے پھر واپس ہے آپ کھانے کا جینی بوک نہیں لگ رہی کیونکہ میسج چلا گیا پیٹ بڑھ گیا ہے لیکن آپ دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ چلتا رہا تھا سلسلہ آدھا اور گھنٹا اور یہ جو روایت میں نے بتائی نا کہ دسترخان پہ بیٹھیں تو آپ کی عمر کاؤنٹ نہیں ہوتی آپ کی عمر بڑھتی ہے وہ اس اس دسترخان پہ جس پہ آپ کم کھاتے ہیں چبا کے کھاتے ہیں آپ ایک گھنٹہ تک چباتے رہی ہیں کوئی بات نہیں اللہ عمر نہیں لکھے گا عمر کاؤنٹ نہیں ہوگی تیسرا انہاں انزلنا کیا فائدہ جب آپ انہاں انزلنا پڑھیں گے ایک تو آپ کا کھانا کم ہو جائے گا میسج چلا جائے گا لکمہ چبایا جائے گا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جب آپ نے بیس لکمیں کھائے تیس لکمیں کھائے یعنی تیس مرتبہ انہاں انزلنا فی لحلت القضر کی تلاوت کی آپ نے اب کیا فائدہ ہوگا آخر میں جب آپ کا ماشاءاللہ وہ بھر گیا سلسلہ کھانے کا اب یہ تیس مرتبہ انہاں انزلنا آپ اپنے مرومین کو ہدیہ کریں گے یعنی آپ بھی کھانا کھائیں گے اپنے مرومین کو بھی کھانا بھیجیں گے اور کئی دیگر فائدے ہیں اس کے تو انہاں انزلنا فی لحلت القضر انشاءاللہ چباتے ہوئے اس پیام عمل کریں کل انشاءاللہ ٹرائے کریں جو میرے ساتھ بیٹھے گا اس سے تمہیں پوچھوں گا بھائی کہ پڑھا ہے کہ نہیں تو جو میرے ساتھ نہیں پیٹھے گا تو وہ بچ جائے گا بہر کے چوتھی چیز مولا نے فرمایا کہ سونے سے پہلے واشروم ضرور جاؤ تو یہ آج کی باتیں ہو گئی ہماری تیس منٹ ہو گئے ہمارے دس منٹ آپ کے ہیں بسم اللہ کیجئے کسی کو کوئی سوال ہو موضوع سے ریلیٹڈ موضوع سے کنیکٹڈ خواتین لکھے بھیجوا سکتی ہیں دس منٹ ہمارے پاس ہیں ہم آپ کی خدمت میں ہیں بسم اللہ کل والی بات کہوں گا یا تو آپ لوگوں پوچھنے میں شرم آ رہی ہے یا آپ بہت بڑے علماء بیٹھے ہوئے دیکھ خاتے خاتے بات کرنے کے بارے میں یہ حدیث جو ہے اس میں مولا نے کہا کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو بیچ میں بات کر رہے ہو تو پھر دوبارہ بسم اللہ کر دو ٹھیک ہے نا تو اس میں بہتر یہی ہے کہ کیا نام ہے آدمی جو ہے کوشش کرے کہ کھانا کھاتے ہو جب انہا انزل نہ پڑے گا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ بات نہیں کرے گا جی کسی ہو کوئی سوال جی یہاں پہ کوئی سوال ہے امید ہے کہ یہ فرنچ میں لکھاوا نہ ہو انگلیش میں پانچ سو سلوات کے مطالق ہے کہ اگر اچھا 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 میرے خیال میں یہ کل کے پانچ سو سلوات والے ٹاسک کے مطالق ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے کہا کہ پانچ سو سلوات امام کے عشق کی وجہ سے امام کی محبت میں پڑھو اور کیا نام ہے اس میں تیس منٹ لگیں گے تو کہا ہم سب تو امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں اور امام زمانہ کے ظہور کے لئے دعا تو کرتے ہیں تو اگر جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے تو اگر کہ ہم نے سلوات نہیں پڑھی تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم امام سے محبت نہیں کرتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جسے میں نے کل کہا تھا کہ مختلف سیڑھیاں ہوتی ہیں محبت کی بھی پہلی سیڑھی ہے دوسری سیڑھی ہے تیسری سیڑھی ہے کل کی مجلس میں آپ لوگ آئے تھے کیوں عشق امام میں آئے تھے نا یہ ایک محبت تھی پھر بعض لوگوں نے گریہ کیا یہ دوسری لیول ہے بہت ساروں نے گریہ نہیں کیا وہ تھوڑی کمزوری ہے ان کی ان کو ابھی پہنچ رہے ہیں اس لیول پر پھر اس کے بعد کیا نام ہے بہت سارے لوگ عشق امام میں دعا اور پڑھتے رہے دعا تو یہ ساری لیولز ہیں اب جو میں سلوات کا ٹاسک نہیں دیتا ہوں چالیس دن اس لیے دیتا ہوں کیونکہ چالیس دن میں ایک چیز عادت بن جاتی ہے پانچ سو سلوات اس لیے دیتا ہوں کیونکہ نہ بہت مشکل ہے نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے اچھا یہ میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ چلتے پھرتے خاتون کھانا پکاتے ہوئے مرد ڈرائیو کرتے ہوئے بچہ سکول جاتے ہوئے جوان کولیج جاتے ہوئے پانچ سو سلوات پڑھ سکتا ہے ایون جب آپ مجلس میں ہمیں درس میں بیٹھے ہوئے تو اس آدھے گھنٹے میں پانچ سو سلوات پڑھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ لگتا ہے پھر وہ جن صاحب نے پوچھا کہ مولانا ہم پھر آفیس کیا نام ہے ہم بھول جاتے ہیں میں نے کہا آفیس جانا تو نہیں بھولتے ہیں کیوں کیوں نہیں بھولتے کیونکہ آفیس جانے میں ہمیں پیسہ مل رہا ہے اور اگر بھول جائیں گے تو پھر ہمیں فائر کر دے گا اگر ہر روز بھولتے رہے ہیں چالیس جن تک اگر بھول جائے آفیس جانا تو فائر کر دے گا ہمیں یہاں اس لئے بھول جانے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ویلیو کا نہیں پتا کئی مرتبہ بہت ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی ایک مولوی آ کے ہمیں بتاتا ہے ایک عالم دین ہمیں آ کے بتاتا ہے ایک مولانا آ کے ہمیں بتاتا ہے تو جب ہمیں پتا چل گیا تو اب ہم اس پہ گامزن ہو جائیں اس پہ محنت کریں پائیس سلوات نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے گرچہ سلوات کے پڑھنے کی کئی فوائد ہیں اتنی موٹی کتاب ہے سلوات کے فضائل پہ اگر میں اسی کو شروع کر دوں بتانا تو پورے ہمارے یہ دس دن کے درس اسی سلوات کے فضائل میں چلے جائیں اتنا فائدہ ہے صرف ایک واقعی طرف اشارہ کھو امام خمینی کا نام تو آپ سب نے سنا ہے ان کی بہو بیمار ہو گئی تھی آپریشن تک بات پہنچی تھی ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا آپریشن انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ دن کی مولت یہ گھر آئے ختمہ نکالا سلوات کا سلوات کا جب ختمہ نکالا پھر اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے ہاں گئے ڈاکٹر نے کہا یہ تو بیماری نہیں کس چیز کا میں آپریشن کو کئی واقعاتیں سلوات کے فائدے بے نہایت ہیں ابھی میں نے انگلین میں ایک مومن کو اسی طرح مجلس میں میں نے وعدہ لیا تھا ایک مومن نے غلطی سے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے بعد کیونکہ ہاتھ اٹھا لیا مجبوراً اس نے سلوات پڑھتی پڑھتا رہا بچارہ تین مہینے بعد مجھ سے ملا اس نے کہا مولانا فلان جگہ پہ یاد ہے آپ نے ہاتھ اٹھوائے تھا میں نے کہا ہم مہمان تھے آپ نے مہمان سے بھی ہاتھ اٹھایا میں نے کہا مجھے تھوڑی علم غیب تھا کہ مہمان ہویا غیر مہمان سب نے میں نے کہا وعدہ کرو تو اس نے کہا ہم نے وعدہ کیا مولانا غلطی سے ہاتھ اٹھا لیا اب وہ کہتا ہے مولانا اب وعدہ کیا تھا شرما شرما وعدہ خلافی نہ ہو تو میں نے چالیس دن سلوات پڑھتی وہ مومن بتا رہا ہے کہتا ہے مولانا دس سال سے جو میری مشکلات تھی نا زندگی میں جو پرابلم سولڈ نہیں ہو رہے تھے اس سلوات کے بعد وہ ختم ہو گئے پھر اس کے بعد میں لنڈن گیا وہاں پہ بھی ایک مومن نے مجھے چھ مہنے بعد بتایا کہا مولانا چھ مہنے پہلے آپ آئے تھے ہمارے پاس اور آپ نے یوں وعدہ لیا تھا میں نے کہا جی اس نے بھی یہی بات کہی حالانکہ اللہ کے لگ لوگ تھے کہا مولانا اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ ہی ہو اس میں فائدہ آپ کے ہوں گے لیکن اس میں نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی حدیث ہے لیکن اور نہیں کیا نہ میں خدا نخصت اگر آپ نے نہیں پڑی تو آپ امام کے دشمن نہیں ہوں گے یقیناً آپ امام کے عاشق ہیں لیکن میں جس انگل سے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی اگر امام سے ماشاءاللہ اتنی محبت ہے کہ کل پیسے بھی دیں گے جان بھی دیں گے تو آج آدھا گھنٹہ سلوات بھی پڑھ لو اس میں کیا حرج ٹھیک ہے نا جس میں فائدہ بھی آپ کا اور اس میں دوسرا سوال یہ how to keep doing the amal of qadr with the same jazba as the first night ہاں یہ سوال ہے کہ البتہ ہمارے موضوع سے connected نہیں ہمارے request جاؤگی کوشش کرنے کے موضوع سے connected سوال پوچھیں کہ پہلی رات تو بڑا جذبہ ہوتا ہے انیس کی رات ہے نا وہ ہر چیز شروع میں اچھی لگتی ہے پھر اس کے بعد وہ تھوڑی بورنگ ہونے لگتی ہے تو میرے خیال میں اس میں وہی ہے کہ انسان کو اگر value کا بتا چل جائیں کہ یہ ان تین راتوں میں سے یا ان دس راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہو سکتی ہے ہمیں confirm تھوڑی کل کی رات شب قدر کی تھی یا کل آنے والی شب قدر کی ہوگی تقدیر کو بنانے کا تھا تو کل والی بھی ہو سکتی تھی آج والی بھی ہو سکتی ہے کل والی بھی ہو سکتی ہے تو اس جذبے کے ساتھ جائیں اور اس میں جذبہ بڑھانے کے لئے سب سے آسان کہ بھائی اس رات میں اللہ نے مجھے اسپیشل بلایا ہے آپ کے ملک میں پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے کیا ہے آپ کا پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ آپ کو بلائے اور کہ پوری رات میرے ساتھ گف شپ کرو تو آپ خوش ہوں گے نا کہ بھائی ریزیڈنٹ نے بلائے کوئی بادشاہ آپ کو بلائے کوئی پرائم منسٹر آپ کو بلائے کوئی امیر انسان آپ کو بلائے یا جس کے آپ فین ہیں کوئی فوٹبالر کا فین ہوگا کوئی کرکیٹر کا فین ہوگا وہ آپ کو بلائے کہ پوری رات میرے ساتھ گپے لگاؤ آپ تو بڑے خوش ہو جائیں گے نا کہ بھائی رولانڈو نے مجھے بلائے پوری رات میرے ساتھ گپے لگا رہا ہے وہ کسی کو ٹائم نہیں دیتا یہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے سب کو بتاتے رہیں گے اور اگر وہ اس نے کوئی اوٹوگرام بھی لکھے دیتی آپ سب کو دکھائیں گے وہ ایک آدمی مجھے ملا تھا پاکستان میں اس نے کہا مولانا صاحب یہ بھٹو کے زمانے کی سگنیچر بھٹو کی میرے پاس بھوڑا ہو گیا تھا اس نے رکھی بھی وہ فین تھا اس کا تو اب یہاں پہ جذبہ بڑھانے کا سب سے آسان یہ سارے جتنے میں نے نام لی یہ سب فانی ہیں کچھ بھی نہیں ہیں سب ختم ہونے والے ان سب کا خالق مجھے کہہ رہا ہے محمد علی فاطمہ زہرہ حسین جو جو تمہارے نام ہیں آجاو پوری رات میرے ساتھ گفشب کرو میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں تو اس سے بڑا جذبہ اور کیا ہونا چاہیے یہ کافی جذبہ ہوگا کسی کو اور سوال جی بسم اللہ کیا سمجھ میں یہاں بارہ ہزار مرتبہ یا علی جو کل ہم نے کہا تھا یہ بھی حاجات کے لیے ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے کوئی مشکل ہے زندگی میں تو تصویر اٹھا بارہ ہزار مرتبہ یا علی یا علی یا علی یا علی پڑھیں تو آپ کی مشکلات کو ختم ہونے کے لیے چلیے جی ٹائم بھی ختم ہو گیا بارہ ہزار میں تو دو گھنٹے لگیں گے اس میں ٹائم ہی نہیں یا علی یا علی یا علی یا علی اس میں زیادہ نہیں لگتا ٹائم ہاں وہ ایک دن نہیں کہا کام ہے ہاں مہین کافی ہے سلوات پڑھ لیں ایک لاکھ نہیں بارہ ہزار ٹائم میں دو گھنٹے میں ہو جائے گا دو گھنٹے میں ہو جائے گا انشاءال چلے جی اللہ آپ سب کو انشاءاللہ سلامت رکھے اللہ آپ سب کے علم اضافہ فرمائے اللہ ہمارے علم اضافہ فرمائے اور یہ ساری باتیں جو ہم نے سنائی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الہی آمین اپنے مرہومین کے لیے ہمارے مرہومین کے لیے اکمرتہ سورة الفاتحہ مرہومین کے لیے ہمارے مرہومین کے لیے